سلمان خان سے اپھیر پر پہلی بار بولی کٹرینا ہمارے بیچ سولہ سال سے سلمان خان اور کٹرینا کے اپکو سٹار کے ساتھ ایکس کپلد ہی رہ چکے ہیں دونوں کے ساتھ میں پہلی فلم میں نے پیار کیوں کیا تھی اس کے بعد دونوں نے کئی فلموں میں کام کیا فلم یووراج کے دوران دونوں کے ریلیشنشپ میں ہونے کی بھی خبر آئی حالانکہ کٹرینا اور سلمان نے کبھی خود اس بات کو نہیں قبولا کچھ سمیں بعد ہی کٹرینا کا اپھیر رنبیر کپور سے ہو گیا اس کے چلتے کٹرینا سلمان خان سے دور ہوگی جب سلمان اور کٹرینا پانچ سال بعد فلم ٹائگر زندہ ہے میں ساتھ دیکھے تو پھینس کو لگا کہ ابھی بھی دونوں کا رشتہ قائم ہے حال ہی میں کٹرینا نے سلمان اور اپنے رشتے کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ وہ اور سلمان دوست کے علاوہ کچھ نہیں ہے کٹرینا کہتی ہے میرے اور سلمان کے بیچ پچھلے سولہ سالوں سے دوستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے بیچ سچی دوستی ہے اور وہ ایک اچھے انسان ہے وہ میرے ساتھ اس وقت کھڑے رہے جب مجھے ان کی ضرورت تھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ہمیشہ کانٹیکٹ میں نہ رہے لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو سلمان اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرتے ہیں حال ہی میں آئی پھا آوارڈ کے دوران کٹرینا کیپ نے ڈانس پرپورمینز دی تھی اس موقع پر سلمان خود کو روک نہیں پائے اور کھڑے ہو کر کٹرینا کٹرینا چلانے لگے اوارڈز شو میں پرپورمینز کے لیے جیسے ہی کٹرینا کے نام کی گھوشنا ہوئی سلمان خان اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے لیے سیٹی بجائی ایسا کرتے ہوئے سلمان خان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائل ہوا وہیں کٹرینا ان دنوں اپنی اگلی فلم سوریہ ونشی کی شوٹنگ میں بھی جی ہیں اس فلم میں وہ اکشے کمار کے ساتھ نظر آئیں گی فلم کو روہت شیٹی ڈائریک کر رہے ہیں اس میں اکشے کمار کی فلم مہرا کا گانا ٹپ ٹپ برسہ پانی بھی ریکریئٹ کیا جائے گا اس گانے کی شوٹنگ کے وقت کی تصویریں کٹرینا نے سائشل میڈیا پر شیئر کی تھی